دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا جب چلی سردھوا دل نے تجھے یاد کیا آج پانچ دسمبر ہے ہم تمام ہی لوگ شبیر حسن خان جوش ملیہ بادی کو یاد کر رہے ہیں اردو عدب کا واحد ایک ایسا شاعر جس کے کلام میں ہندوستان کے میدانوں کی وسعت اور ہمالیہ کی بلندی ہے ایک ایسا شاعر جس کے کلام میں گنگا جمنا کے ساحلوں کی ٹھنڈی ہوائیں اور ریگستان کی گرم ہواوں کے تھپیڑے بھی ہیں ایک ایسا شاعر جس کے کلام میں ہندوستان کے مختلف پھولوں کی خوشبو اور ببول کے کانٹوں کی تیزی بھی ہے ایک ایسا شاعر جس کے کلام میں حافظ کی غزلے بھی ہیں اور خیام کی ربائیاں بھی شاعر فطرت شاعر شباب اور شاعر انقلاب کہا جانے والا ایک ایسا شاعر جس کو ہم جوش ملیہ بادی کے نام سے یاد کرتے ہیں آج ہم ان کے کلام کو پڑھیں گے بھی اور ان کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے میں بلا تاخیر سب سے پہلے برادر عزیز خوشحال احمد سے گزارش کروں گا کہ ہمارے سامنے جوش ملیہ بادی کا کلام پیش کریں اسلام علیکم ناظرین آپ سبی کی خدمت میں جو صاحب کی ایک غزل پیش خدمت ہے آپ لوگ ملائزہ فرمائیے قدم انسان کا راہ دہر میں تھر رہی جاتا ہے قدم انسان کا راہ دہر میں تھر رہی جاتا ہے چلے کتنا ہی کوئی بچ کے ٹھوکر کھائی جاتا ہے نظر ہو خوا کتنی حقائق آشنا پھر بھی نظر ہو خوا کتنی حقائق آشنا پھر بھی حجوم کشم کشم آدمی کھبرا ہی جاتا ہے خلافِ مسلحت میں بھی سمجھتا ہوں مگر نہ سے خلافِ مسلحت میں بھی سمجھتا ہوں مگر نہ سے وہ آتے ہیں تو چہرے پر تغیر آہ جاتا ہے ہوائیں زور کتنا ہی لگائیں آندھیاں بن کر ہوائیں زور کتنا ہی لگائیں آندھیاں بن کر مگر جو گھر کی آتا ہے وہ بادل چھاہی جاتا ہے شکایت کیوں اسے کہتے ہو یہ فطرت ہے انسان کی شکایت کیوں اسے کہتے ہو یہ فطرت ہے انسان کی مصیبت میں خیالِ اے شرفتہ آہ جاتا ہے شگوفوں پر بھی آتی ہیں بلائیں یوں تو کہنے کو شگوفوں پر بھی آتی ہیں بلائیں یوں تو کہنے کو مگر جو پھول بن جاتا ہے وہ کملہ ہی جاتا ہے سمجھتی ہیں مالِ گل مگر کیا زور فطرت ہے سہر ہوتے ہی کلیوں کو تبسم آہ جاتا ہے سہر ہوتے ہی کلیوں کو تبسم آہ جاتا ہے بہت شکریہ ناظرین جوش نے جس طریقے سے ابھی منظر نگاری کی ہے اور اپنی غزل میں اس کو دکھایا ہے آئیے ایک مختلف طرح کا جو ہے ایک الگی انداز ہم جوش کا اب دیکھنے کی طرف بڑھتے ہیں کہ جوش نے جوش کو شائر فطرت بھی کہا گیا ہے انہوں نے فطرت پر بہت اچھی طریقے سے منظر نگاری کی ہے لیکن وہ ایک انقلابی شائر بھی ہیں اور اسی انقلابی جھلک کو دکھانے کے لیے میں برادر عزیز تلہم انان سے گزارش کروں گا کہ کلام پیش کریں بہت شکریہ مطین بھائی اسلام علیکم ناظرین جیسا کی مطین بھائی نے آپ کو بتایا کہ جوش کو شائر انقلاب بھی کہا جاتا ہے اور میں جو نظم آج آپ کے سامنے اس مناسبت سے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ جوش کی پہلی انقلابی نظم ہے اور یہ انہوں نے کشمیر کے قیدیوں کے نام لکھی تھی اور آج کے اس وقت میں جب زمین کے ہر خطے کو کشمیر بنانے کی کوشش ہو رہی ہے تو یہ نظم پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ وہ ریلیمنٹ ہو جاتی ہے اور یہ نظم پوری دنیا کے ان تمام قیدیوں کے لیے ہے جو جو بے گناہ ہیں اور اپنی بے گناہی کے عوض جیل کی قید میں ہیں نظم ملاحظہ فرمائے شکست زندہ کا خواب کیا ہند کا لیکنہ کا زندہ کاپ رہا ہے گونج رہی ہے تکبیرے کیا ہند کا زندہ کاپ رہا ہے گونج رہی ہے تکبیرے اکتائیں شاید کبح قیدی اور توڑ رہے ہیں زنجیرے اکتائیں ہا شاید کچھ قیدی اور توڑ رہے ہیں زنجیرے دیواروں کے نیچے آ آ کر یوں جمع ہوئے ہیں زندانی سینوں میں تلاتم بجلی کا آنکھوں میں جھلکتی شمشیرے بھوکوں کی نظر میں بجلی ہے توپوں کے دہانے ٹھنڈے ہیں تقدیر کے لب کو جنبش ہے دم توڑ رہی ہیں تدبیریں آنکھوں میں گدا کی سرخی ہے بے نور ہے چہرہ سلطان کا آنکھوں میں گدا کی سرخی ہے بے نور ہے چہرہ سلطان کا تخریب نے پرچم کھولا ہے سجدے میں پڑی ہیں تعمیریں کیا ان کو خبر تھی زیر و زبر رکھتے تھے جو روح ملت کو ابلنگ زمی سے مارے سیاہ برسیں گی فلک سے شمشیریں کیا ان کو خبر تھی سینوں سے جو خون چورایا کرتے تھے ایک روز اسی بے رنگی سے جھلکیں گی ہزاروں تصویریں اور کیا ان کو خبر تھی ہوتوں پر جو کفل لگایا کرتے تھے کیا ان کو خبر تھی ہوتوں پر جو کفل لگایا کرتے تھے ایک روز اسی خاموشی سے ٹپکیں گی دہکتی تقریریں سنبھلو کی وہ زندہ گونج اٹھا سنبھلو کی وہ زندہ گونج اٹھا جھپٹو کی وہ قیدی چھوٹ گئے اٹھو کی وہ بیٹھی دیواریں دوڑو کی وہ ٹوٹی زنجیریں بہت شکریہ ناظرین شکست زندہ کا خواب آپ نے ابھی سنا اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے میں جوش کے بارے میں اور کچھ باتیں آپ لوگوں سے عرض کرتا چلوں کہ جوش کے بارے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ میر ببر علی انیس کے بعد اردو عدب کو سب سے زیادہ جو الفاظ دیئے ہیں وہ جوش نے دیئے ہیں تو یہ بھی آپ کی خدمات ہیں جن کو سراہا جا رہا ہے اور ہمیشہ سراہا جاتا رہے گا اب آگے بڑھتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں برادر عزیز ابو ذر صدیقی سے کہ ہمارے سامنے جوش کا کلام پیش کریں بہت دو شکریہ آپ کا کہ مجھے اس میں مددو کیا گیا اور اب ہم جوش کے کلام سے جیسے کی ان کا رہا ہے کہ انقلاب کا تصور رہا انہوں نے کبھی زندان کے توڑنے کی بات کی زنجیروں کے توڑنے کی بات کی اس طریقے سے ایک شاعر ہے وہ کائنات کی چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس میں بہت غور و تفکر کرتا ہے اور ان کو بہت گہری نگاہ ہوتی ہے اور فطرت کی حقیقتوں کو بھی بیان کرتا ہے انسانی جو چیزیں ہیں ان کو بیان کرتا ہے تو اب ہم ان کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں میں نے جو کلام منتخب کیا ہے اس کو آپ کے ساتھ میں پیش کرتا ہوں کہ سوز غم دے کے مجھے اس نے یہ رشاد کیا جا تجھے کشم کش دہر سے آزاد کیا وہ کریں بھی تو کن الفاظ میں تیرا شکوا جن کو تیری نگاہ لطف نے برباد کیا دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے رہنے نہ دیا جب چلی سرد ہوا میں نے تجھے یاد کیا اے میں سو جان سے اس طرز تقلم کے نصار پھر تو فرمائیے کیا آپ نے رشاد کیا میری ہر سانس ہے اس بات کی شاہد اے موت میں نے ہر لطف کے موقع پہ تجھے یاد کیا مجھ کو تو ہوش نہیں تم کو خبر ہو شاید لوگ کہتے ہیں کہ تم نے مجھے برباد کیا کچھ نہیں اس کے سوا جوش حریفوں کا کلام کچھ نہیں اس کے سوا جوش حریفوں کا کلام وصل نے شاد کیا حجر نے انہا شاد کیا وصل نے شاد کیا حجر نے انہا شاد کیا بہت بہت شکریہ ناظرین ایک بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جب بھی کسی شائر کا نام آتا ہے ہم اس کے پوٹری پڑھتے ہیں تو سوچتے ہوں گے کہ وہ بہت ہی رونے کی باتیں کر رہا ہے بہت ہی غم کی باتیں کر رہا ہے اس کو اس کا محبوب نہیں مل پایا کتنا افسوس میں رہتا ہوگا لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شائروں کی جو ان کی فطرت ہوتی ہے یا ان کا جو مزاج ہوتا ہے وہ بسا عوقات اس سے مختلف دیکھا گیا ہے جوش کے بارے میں اگر بات کریں تو جوش بھی بہت ہی زیادہ جو تھے وہ لطیفے کا استعمال کیا کرتے تھے ایک قصہ یاد آ رہا ہے کہ ایک بار جوش ملیابادی ابوالکلام آزاد صاحب سے ملنے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک جمع غفیر ہے ابوالکلام آزاد صاحب لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جوش باہر انتظار کر رہے ہیں جوش چاہ رہے ہیں کہ لوگ ہٹیں تو میں ملاقات کروں لیکن وہ بھیڑ ہے کہ وہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتی تو جوش ایک پرچی پر ایک شیر لکھتے ہیں اور اندر بھیج دیتے ہیں اور ابوالکلام آزاد جو ہیں وہ فوراں ان کو اندر بلا لیتے ہیں میں وہ شیر آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں جوش اس پرچی میں لکھتے ہیں نہ مناسب ہے خون کھول آنا نہ مناسب ہے خون کھول آنا پھر کسی اور وقت مولانا تو یہ ان کا مزاج تھا اور اب ہم آگے چلتے ہیں اور ایک بار پھر اپنے بھائی خوشال احمد سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے سامنے جوش کا کوئی اور کلام پیش کریں بہت شکریہ مطین بھائی آپ سب کی نظر ایک نظم جو صاحب کی کرتا ہوں خوش خوشال اے دلِ افسردہ وہ اسرارِ باطن کیا ہوئے سوز کی راتیں کہاں ہیں ساز کے دن کیا ہوئے آسووں کی وہ جھڑی وہ غم کا ساما کیا ہوا تیرا ساون کا مہینہ چشم گریان کیا ہوا کیا ہوئی بالائے سر وہ لطفِ جزدان کی گھٹا آسمانِ دل پہ وہ گھنگورِ عرفان کی گھٹا اب وہ نالوں کی گرج ہے اب نہ وہ شورِ فغا اب نہ اٹھتا ہے کلیجہ سے محبت کا دعا اپنے افعالِ سیاہ پر اب پشے مانی نہیں اپنے افعالِ سیاہ پر اب پشے مانی نہیں اب پسینے کے ستارے زیبِ پیشانی نہیں درد کی مدت سے اب دل میں چمک ہوتی نہیں وہ تپک چھالوں کی کوندے کی لپک ہوتی نہیں ذکرِ مولا سے لبوں پر اب وہ نرمی ہی نہیں باپ سینے سے اٹھے کیا دل میں وہ گرمی ہی نہیں اب شرارِ سوزِ غم کے دل میں رہتے ہی نہیں عشق اب پچھلے پہر آنکھوں سے بہتے ہی نہیں معارفت دل میں نہ اب وہ روح میں احساس ہے لوگ کہتے ہیں کی ہے لیکن ہمیں تو یاس ہے اب نہ وہ آنکھوں میں عشق خون نہ وہ دل میں گداز اب نہ وہ شمعِ تمنا نہ وہ صبحِ نیاز خوشک ہیں آنکھیں جبینِ تنگ سینے سرد ہیں خوشک ہیں آنکھیں جبینِ تنگ سینے سرد ہیں اب نہ وہ دھکتے ہوئے دل ہیں نہ چہرِ زرد ہیں آہ کی اور دل عمر آیا یہ ہوتا ہی نہیں ڈوب کر زوکِ فنا میں کوئی روتا ہی نہیں پھول داغوں سے کھلے تھے جس دلِ سرشار میں خاک اب مدت سے اڑی ہے اسی گلزار میں آسووں سے نم جو رہتا تھا وہ دامن جل گیا آسووں سے نم جو رہتا تھا وہ دامن جل گیا لیلہاتا تھا جو سینے میں گلستان جل گیا روح میں بالیدگی کی قومتِ معدوم ہے دونوں آنکھیں آسووں کے فیض سے مرہوم ہیں پیج و خم سے بہنے والا دل کا دریہ خوشک ہے پیج و خم سے بہنے والا دل کا دریہ خوشک ہے وہ بھاری برسات یعنی چشمِ بینہ خوشک ہے خون ہے دل میں مگر پہلی سی تو غیانی نہیں عبر ہے بادے مخالف سے مگر پانی نہیں جب یہ عالم ہے تو بارش کی شکایت کس لیے جب یہ عالم ہے تو بارش کی شکایت کس لیے بے محل یہ حسرتِ بارانِ رحمت کس لیے ایک مجسم خوشکسالی خود ہماری ذات ہے ایک مجسم خوشکسالی خود ہماری ذات ہے زد ہماری ہستیوں کی عبر ہے برسات ہے رحمتوں سے جوش میں آنے کی خواہش کیا کریں خود سراپا قہد ہیں امیدِ بارش کیا کریں بہت بہت شکریہ میرے رونے کا جس میں قصہ ہے میرے رونے کا جس میں قصہ ہے عمر کا وہ بہترین حصہ ہے جوش ملیابادی اور ایک چھوٹا سا لطیفہ اور یاد آ رہا ہے سوچ رہا ہوں کہ سناتا چلوں ایک مولانا صاحب جو ہیں وہ جوش کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ بہت دنوں کے بعد دکھائی دیئے اب تک کہاں رہے آپ تو بولے کچھ نہیں وہ پتھری ہو گئی تھی اسی کا علاج کرا رہا تھا اسی وجہ سے ملاقات ممکن نہ ہو سکی تو اب ایک سے پتھری نکلوائی ہے تو وہ دوسرے کردے میں آ گئی ہے تو جوش نے تھوڑا سا رکے اور اس کے بعد کہا کہ مولانا اللہ آپ کو اندر سے سنگسار کر رہا ہے اور وہ لا جواب ہو گئے آگے چلتے ہیں اور برادر عزیز تلہ منان سے جوش کا کلام سنتے ہیں جوش کے مختلف رنگ آپ دیکھ رہے ہیں آج کی اس محفل میں خودی کا فلسفہ علامہ اقبال نے جو دیا وہیں سے جوش دیکھئے کیا نکال کے لے کر آتے ہیں اسی فلسفے سے کہ کہتے ہیں کہ پھر آشنائے لذت درد جگر ہیں ہم پھر آشنائے لذت درد جگر ہیں ہم پھر مرہمے کشا کشے ہر خیر و شر ہیں ہم ہر سانس دے رہی ہے خبر کائنات کی پھر بادع جمال سے یوں بے خبر ہیں ہم پھر عشق کی نظر میں ہے معشوقیت کا ناز پھر عشق کی نظر میں ہے معشوقیت کا ناز پھر حسن دل نواز سے شیر و شکر ہیں ہم اور خوشیار باش ظلمتِ غم خانہِ حیات پھر مرکزِ تجلیِ شمس و قمر ہیں ہم پھر مرکزِ تجلیِ شمس و قمر ہیں ہم اور کس زوم میں ہے اے شبِ دیجورِ زندگی پھر رازدارِ نورِ طلوعِ سہر ہیں ہم اور پھر زندگی ہے غم کی امانت لیے ہوئے ہر دولتِ نشات سے پھر بہراور ہیں ہم ہر دولتِ نشات سے پھر بہراور ہیں ہم اور پھر باوجودِ فقر وہ حاصل ہے تم تراک پھر باوجودِ فقر وہ حاصل ہے تم تراک تُو یہ کہے کی صاحبِ تاج و قمر ہیں ہم اور آنکھوں میں نورِ مصحفے جانا لیے ہوئے پھر کردگارِ عشق کے پیغامبر ہیں ہم اور کھلتے نہیں ہے جوش دماغوں پہ دل کے راز کھلتے نہیں ہے جوش دماغوں پہ دل کے راز بالا طرز رسائیے نقد و نظر ہیں ہم بالا طرز رسائیے نقد و نظر ہیں ہم بہت شکریہ بہت شکریہ آئیے آپ کو ایک طرف ہم لے کر کے چل رہے ہیں کہ یاد کریے وہ زمانہ جب انگریز ہندوستان میں آئے تھے اور وہ زمانہ بھی یاد کیجئے جب انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑا توڑے تھے اور وہ وقت بھی یاد کر لیجئے کہ جب انہوں نے آمن کی باتیں کہنا شروع کر دی تھیں اور جو ہے ان کی لڑائیں جرمن سے ہو رہی تھی اور وہ ہندوستان والوں سے جو ہے وہ سپورٹ کی بات کر رہے تھے تینوں وقت اپنے سامنے رکھئے تینوں چیزیں اپنے سامنے رکھئے اور جوش کی یہ نظم سنیے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے فرزندوں کے نام کس زبان سے کہہ رہے ہو آج تم سوداگر ہو دہر میں انسانیت کے نام کو اونچا کر ہو جس کو سب کہتے ہیں ہٹلر بھیڑیا ہے بھیڑیا بھیڑیے کو مار دو گولی پہے امنو بقا باغ انسانی میں چلنے ہی پہے بادے خزا آدمیت لے رہی ہے ہچکیوں پر ہچکیاں ہاتھ ہے ہٹلر کا رخش خود سری کی باگ پر تیخ کا پانی چھڑک دو جرمنی کی آگ پر سخت ہیرا ہوں کہ محفل میں تمہاری اور یہ ذکر نو انسانی کے مستقبل کی اب کرتے ہو فکر جب یہاں آئے تھے تم سوداگری کے واسطے نو انسانی کے مستقبل سے کیا واقف نہ تھے ہندیوں کے جس میں کیا روحِ آزادی نہ تھی سچ بتاؤ کیا وہ انسانوں کی آبادی نہ تھی اپنے ظلم میں بے نہایت کا فسانہ یاد ہے کمپنی کا پھر وہ دورِ مجرمانہ یاد ہے لوٹتے پھرتے تھے جب تم کاروان درکاروان سر برہنا پھر رہی تھی دولتِ ہندو سطان دستکاروں کے انگوٹھے کاٹتے پھرتے تھے تم سرد لاشوں سے گڑھوں کو پاٹتے پھرتے تھے تم سن آتے ہندو سطان پر موت ہی چھائی ہوئی موت بھی کیسی تمہارے ہاتھ کی لائی ہوئی اللہ اللہ کس قدر انصاف کے طالب ہو آج میر و جعفر کی قسم کیا دشمنِ حق تھا سراج کیا عوت کی بے گموں کا بھی ستانہ یاد ہے یاد ہے جھانسی کی رانی کا زمانہ یاد ہے ہجرتِ سلطانِ دہلی کا سما بھی یاد ہے شیرِ دل ٹیپو کی خونی داستان بھی یاد ہے تیسرے فاقے میں ایک گرتے ہوئے کو تھامنے کس کے تم لائے تھے سر شاہ زفر کے سامنے یاد تو ہوگی وہ مٹیا برج کی بھی داستان اب بھی جس کی خاک سے اٹھتا ہے رہ رہ کر دھوان تم نے قیسر باگ کو دیکھا تو ہوگا بارہاں آج بھی آتی ہے جس سے ہائے اختر کی صدا سچ کہو کیا حافظے میں ہے وہ ظلمِ بے پناہ آج تک رنگون میں ایک قبر ہے جس کی گواہ ذہن میں ہوگا یہ تازہ ہندیوں کا داگ بھی یاد تو ہوگا تمہیں جلیاں والا باگ بھی پونچھ لو اس سے تمہارا کیوں تابندہ ہے ڈائرِ گرگ دہن نالود اب بھی زندہ ہے وہ بھگت سنگھ اب بھی جس کے غم میں دل ناشاد ہے اس کی گردن میں جو ڈالا تھا وہ پھندہ یاد ہے اہلِ آزادی رہا کرتے تھے کس ہنجار سے پونچھ لو یہ قید خانوں کے درو دیوار سے اب بھی ہے محفوظ جس پر تن تنہ سرکار کا آج بھی گونجی ہوئی ہے جن میں کوڑوں کی صدا آج کشتی امن کے امواج پر کھیتے ہو کیوں سخت حیرہ ہوں کہ اب تم در سے حق دیتے ہو کیوں اہلِ قوت دام حق میں تو کبھی آتے نہیں بینک کی اخلاق کو خطرے میں بھی لاتے نہیں لیکن آج اخلاق کی تلقین فرماتے ہو تم ہو نہ ہو اپنے میں اب قوت نہیں پاتے ہو تم اہلِ حق روشن نظر ہیں اہلِ باطن کور ہیں یہ تو ہیں اقوال ان قوموں کے جو کمزور ہیں آج شاید منزلِ قوت میں تم رہتے نہیں جس کی لاتھی اس کی بھین سب کس لیے کہتے نہیں کیا کہا؟ انصاف ہے انسان کا فرض اولی کیا فساد و ظلم کا اب تم میں کس باقی نہیں دیر سے بیٹھے ہو نخلِ راستی کی چھاؤں میں کیا خدا نہ کردہ کچھ موچ آگئی ہے پاؤں میں گونج ٹاپو کی نہ آبادی نہ ویرانے میں ہے خیر تو ہے اسپیتازی کیا شفا خانے میں ہے آج کل تو ہر نظر میں رحم کا انداز ہے کچھ طویت کیا نصیبِ دشمنہ ناساز ہے سانس کیا اکھڑی کے حق کے نام پر مرنے لگے نوے انسان کی ہوا خواہی قدم بھرنے لگے ظلم بھولے راگنی انصاف کی گانے لگے لگ گئی ہے آگ کیا گھر میں کچھلانے لگے مجرموں کے واسطے زیبہ نہیں یہ شورشین مجرموں کے واسطے زیبہ نہیں یہ شورشین کل یزید و شمر تھے اور آج بنتے ہو حسین خیر اے سوداگروں اب ہے تو بس اس بات میں وقت کے فرمان کے آگے جھکا دو گرد نے ایک کہانی وقت لکھے گا نئے مسمون کی جس کی سرخی کو ضرورت ہے تمہارے خون کی وقت کا فرمان اپنا رخ بدل سکتا نہیں موت ٹل سکتی ہے اب فرمان ٹل سکتا نہیں تو آئیے اب ہم گزارش کریں گے برادر عزیز ابودر صدیقی سے کہ وہ ہمارے سامنے جوش کا کلام پیش کریں بہت بہت شکریہ کہ ایک بہت پھر سے موقع دیا پڑھنے کا اور ماشاءاللہ سے بہت جوش کا کلام کافی رنگ لیے ہوئے ہیں اپنے آپ میں کہیں کلاب ہے تو کہیں یہ ہے اب ہم ایک چھوٹا سین کا کلام میں آپ کے سامنے پیش کروں گا ملازہ فرمائے وہ سبر دے کی نہ دے جس نے بے قرار کیا وہ سبر دے کی نہ دے جس نے بے قرار کیا بس اب تمہیں پہ چلو ہم نے انحصار کیا بس اب تمہیں پہ چلو ہم نے انحصار کیا تمہارا ذکر نہیں ہے تمہارا نام نہیں کیا نصیب کا شکوہ ہزار بار کیا کیا نصیب کا شکوہ ہزار بار کیا ثبوت ہے یہ محبت کی سادہ لوہی کا ثبوت ہے یہ محبت کی سادہ لوہی کا جب اس نے وعدہ کیا ہم نے اعتبار کیا جب اس نے وعدہ کیا ہم نے اعتبار کیا معال ہم نے جو دیکھا سکون و جنبش کا معال ہم نے جو دیکھا سکون و جنبش کا تو کچھ سمجھ کے تڑپنا ہی اختیار کیا تو کچھ سمجھ کے تڑپنا ہی اختیار کیا میرے خدا نے میرے سب گناہ بخش دیئے میرے خدا نے میرے سب گناہ بخش دیئے کسی کا رات کو یوں میں نے انتظار کیا کسی کا رات کو یوں میں نے انتظار کیا بہت بہت شکریہ اس وقت ہم تمامی لوگ الیگرد مسلم یونیورسٹی میں سٹریچی ہال کے سامنے بیٹھے ہیں اور جوش کا کلام اور انہوں نے بھی جو ہے وہ مسلم یونیورسٹی الیگرد سے خطاب کیا ہے اس کو اگر نہ پڑھا جائے تو یہ انصاف نہیں ہوگا آج کے روز تو آج کا پہلے ایک الیگرد تھا جس کا لوگ نام لیتے تھے اور آج ایک الیگرد ہے جوش نے جس الیگرد کی تعریف کیا اور اس کے بعد وہ کس طرف چلا گیا یا کس طرف وہ نہیں جانا چاہیے تھا تو ہم دونوں رنگ جوش کی شاعری میں ابھی دیکھیں گے اور جو ہمیں سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان سے بھی گزارش یہ ہے کہ یہ جوش کا کلام ہے اور وہ کس طرح سے الیگرد کو دیکھتے تھے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں جوش لکھتے ہیں مسلم یونیورسٹری الیگرد سے خطاب اے الیگرد اے جوان قسمت دبستانِ کوہن اقل کے فانوس سے روشن ہے تیری انجمن حشر کے دن تک پھلا پھولا رہے تیرا چمن تیرے پیمانوں میں لرزہ ہے شرابِ علم فن روحِ سرسیت سے روشن تیرا میخانہ رہے رہتی دنیا تک تیرا گردش میں پیمانہ رہے ایک دن ہم بھی تیری آنکھوں کے بیماروں میں تھے تیری ظلفِ خم نجمِ نو کے گرفتاروں میں تھے تیری جن سے علم پرور کے خریداروں میں تھے جان و دل سے تیرے جلو کے پرستاروں میں تھے موجِ کوسر تھا تیرا سیلِ ادا اپنے لئے آبِ حیوہ تھی تیری آب و ہوا اپنے لئے علم کا پہلا سبق تُو نے پڑھایا تھا ہمیں کس طرح جیتے ہیں تُو نے ہی بتایا تھا ہمیں خواب سے تفلی کے تُو نے ہی جگایا تھا ہمیں ناز سے پروان تُو نے ہی چڑھایا تھا ہمیں موسمِ گل کی خبر تیری زبانی آئی تھی تیرے باغوں میں ہوا کھا کر جوانی آئی تھی لیکن اے علم و جسارت کے درخشاں آفتاب کچھ بالفاظِ دگر بھی تُس سے کرنا ہے خطاب گو یہ دھڑکا ہے کہ ہوں گا موردِ قہر و عطاب کہ بھی دوں جو کچھ ہے دل میں تاکو جائے پیچو تاب بن پڑے جو صحیح اپنے سے وہ کرنا چاہیے مرد کو کہنے کے موقع پہ نہ ڈرنا چاہیے اے علیگر اے ہلاکے تابشِ وزے فرنگ ٹیمس ہے آغوش میں تیرے بجائے موجِ گنگ ولولوں میں تیرے شاید عرص ہے مشرق ہے تنگ وادیے مغرب میں گم ہے تیرے دل کی ہر امنگ آ کی ہے بیچین روحِ ایشیا تیرے لیے کب ہے مغرب کعبہِ حاجت روا تیرے لیے سازِ بے رنگی کے جویا سوزِ رنگو بو بھی دیکھ نرگسِ ارزق کے شایدہ دید اے آہو بھی دیکھ اے سنہری زلف کے قیدی سیاہ گیسو بھی دیکھ کر چکا سیر اصل مرکز پر تو آنا چاہیے کر چکا سیر اصل مرکز پر تو آنا چاہیے اپنے گھر کی سمت بھی آنکھیں اٹھانا چاہیے پختکاری سیکھئے آئین خامی تاکو جا جاد اے افرنگ پر یوں تیز گامی تاکو جا سوچ تو جی میں یہ جھوٹی نیکنامی تاکو جا مغربی تہزیب کا توقع غلامی تاکو جا مردگر ہے غیر کی تقلید کرنا چھوڑ دے مردگر ہے غیر کی تقلید کرنا چھوڑ دے چھوڑ دے للہ بالاقصات مرنا چھوڑ دے چھوڑ دے للہ بالاقصات مرنا چھوڑ دے سامین و ناظرین آج کے روز ہم نے کوشش کی کہ جوش کا جو بھی امدہ کلام ہے اور ایسا بھی کلام ہے جو جو ہے وہ عوام میں نہیں آ سکا ہے تو دونوں کو لانے کی اس مختصر سے وقت میں ہم نے کوشش کی ہے اور ساتھی ساتھ ہم جو یہ محفل سجاتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عدب کی طرف لوگوں کو لائیں لوگوں کے ذوق کو پروان چڑھائیں اور عدب بلا تفریق مذہبوں نس رنگ اور ان تمام چیزوں سے اوپر اٹھ کر کے عدیب کے خدمات پر اور شائر کے کلام پر پرکھا جاتا ہے اس کی شخصیت پر نہیں تو ہم جو بھی لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں ان سے یہ بھی ایک گزارش کریں گے کہ آگے کن شورہ کا کلام جو ہے وہ پڑھا جانا چاہیے اور جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ ہم کو اپنے مشورے بھیج سکتے ہیں اور اسی کو ملحوظ رکھتے ہوئے انشاءاللہ وہ محفلے بھی سجائی جائیں گی آخر میں میں تمام ہی ناظرین اور سامین کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ ایک بار پھر آپ نے ہماری آواز پر لبیک کہا ہمارے لئے وقت نکالا اور ہماری کوششوں اور کاوشوں کو سراہا اور ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے آپ ہم کو حوصلہ دیتے رہیں گے اور ہم ہمیں حمد دیتے رہیں گے تو آج کی یہ جو محفل جوش ملیہ بادی پر سجائی گئی تھی اس کا قطعی مقصد نہیں کہ جوش صرف اتنے ہی کلام میں محدود ہو گئے یا اس کے بعد ان کا کوئی کلام نہیں ہے یہ ایک تعرف تھا جو ان کی یومِ ولادت پر ہم نے پیش کیا ہے آپ جائیے ان کے کلام کو پڑھئے ان کی نظموں کو دیکھئے جو انہوں نے مرسیہ لکھے ان کو مرسیہوں کو بھی آپ پڑھئے اور پھر اپنے اندر عدبی ذوق کو پیدا کرنے اور پروان چڑھانے کی ہماجہت کوششوں میں لگے رہیے بہت شکریہ و سلام